اسی طرح سے ناظرین اکرام انہی عمل میں سے ایک عمل قرآن اور حدیث کا علم یعنی حق بات چھپانا ہے ناظرین اکرام ہمیں اس کی طرح بہت توجہ دینی چاہیے آج معاشرے اور سماج میں جو ماحول ہے ہمارے اکثر مسلمان بھائی ہمارے اکثر مسلمان علماء اور دعات اور مبلغین اس مرض کے شکار ہیں اور لوگوں کو حق بات نہیں بتاتے ہیں اسلام میں شرک نہیں ہے مگر لوگوں کو شرک کی طرف لے جاتے ہیں اسلام میں بدعات نہیں ہے مگر لوگوں کو بدعات کی طرف لے جاتے ہیں ضروری ہے کہ ہم لوگوں کو شرک بتائیں لوگوں کو بدعات بتائیں اور لوگوں سے حق بات نہ چھپائیں اس لئے کہ یہ جہنم میں لے جانے والا عمل ہے چنانچہ ابو رضی اللہ تعالیٰ نہوں سے مرفوع روایت ہے کہ نبی علیہ السلام نے شاتھ ممایا من سئل عن علم فاتھما قتمہو یہ تنمیزی کی روایت ہے کہ جس سے کوئی علم حاصل کیا جائے علم پوچھا جائے کسی علم کے بارے میں سوال کیا جائے مگر وہ اس کو چھپا لے اس کو نہ بتائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے جہنم کے آگ کا لگام پہنائے گا تو علم کا چھپانا یہ بہت بڑا جرم ہے اور بہت بڑا گناہ ہے کیونکہ اگر ہم علم چھپائیں گے ناظرین کرام تو آخر ذرا بتاؤ لوگ توحید پر عمل کیسے کریں گے سنت پر عمل کیسے کریں گے اللہ کے نبی علیہ السلام کے زمانے میں شرک کا کوئی اڈہ مسلمانوں کے پاس نہیں تھا کوئی مرکز نہیں تھا مسلمانوں کے پاس آج مسلمانوں کے پاس سیکڑوں اور ہزاروں اڈہیں شرک کرنے کے بدعات کے کوئی نام نشان نہیں تھا آج مسلمانوں کے پاس سیکڑوں اور ہزاروں بدعات ہیں لہٰذا علم کو عام کرنا چاہیے حق باتوں کو بتانا چاہیے